موسیقی موسیقی ہیلو سٹوڈینٹ میں دنیش کمار آز فیر آئے ہوں ایک نئے وڈیو کو ساتھ میں تو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب پینلڈ ڈیجی ٹیک کمپٹر سوسائٹی بھی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس تو آج کی کلاس میں پڑھنے والے ہیں استمل محسEmile میں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں آج کی کلاس نمبر فور ہے آج فور کلاس میں ہم پڑھیں گے تو ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ٹاپک ہمارے امیز ٹیک انکر ٹیک اور ہر ٹیک اور ماركیو ٹیک کے بارے میں ہیں یہ ٹاپک یہ ٹیک جو ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے سٹیب بائی سٹیب تو چلیے جانتے ہیں امیز ٹیک کے بارے میں تو امیز ٹیک ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے اس میں ہم کام کرتے ہیں تو شلیئے سب سے پہلے image text کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک sublime tool open کرنے کرنے والے ہیں ہم نے یہاں پہ لکھا sublime text editor اور یہ ہماری last file جو ہم نے بچھلی ویڈیو میں دیکھی تھی جو practical کیا تھا وہی ہے تو اس کو ہم edit کرتے ہیں اس کو save کیا میں نے اور آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو index کے نام سے ہماری file ہے یہ آگے اس میں ابھی کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھنے والے ہیں میں نے لکھا digitek computer چلے میں یہاں پہ computer یہ میں نے لکھا ہے اور save کرنے کے بعد اسے refresh کرتے ہیں یہ آگیا ہے ہمارا screen screen یہ آگیا ہے تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں جس سے کہ آپ کو clearly دیکھ جائیں اب یہ جو آپ کا text آرہا ہے آپ چاہتے ہیں یہاں پر ایک image کو لگانے تو image لگانے والے ہیں تو image لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے code لکھیں گے img image then آپ نے دیکھا کہ image src 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 mطلب وہ file جس image کو آپ اس file کا location سو کرنا چاہتے ہیں سوشلی میں یہاں پر اب آپ کو کرنا کیا ہوگا ایک جو folder ہے آپ کا ہم نے last video بنایا اس folder میں آپ اپنے image کو copy copy کر لیے index نام سے file ہے is folder src سوشلی میں یہاں پہ bits دیتے ہیں bits ہم نے دی 200 and height دینے والے height height 200 کر دی اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد آتے ہیں browser پر اور یہاں سے output دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا یہ image size ہمارا چھوٹا ہو چکا ہے ہاں پہ ایک image اور ڈالیں ہم ہم نے یہاں پہ img 2.jpg bit 200 height 200 یہ آج save کرنے ہم نے اس کو اور refresh کرتے ہیں یہ 2nd image آگئی ہماری ہمیں آپ پہ 3rd image کو ڈالنے والے ہیں img 3.jpg then width 200 height 200 تو یہ ہم نے 3 image یہاں ڈالتی ہم اس کو ہم refresh کرتے ہیں تو یہ 3 image یہاں پہ آ چکے ہیں اب اس کا size آپ کم کرنے والے ہیں اور بھی size کم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے جب ہم image پر یہ لے جاتے ہیں pointer لے جاتے ہیں تو کوئی بھی hint نہیں آ رہی تو چلی یہاں topic कि طرف آتے ہیں ہمارا topic دے رکھتا ہے title تو سب سے پہلے ہم image src کو یہاں تک ہم نے کر لیا ہے اب ایک جاتے ہیں title کیا ہوتا ہے title ہوتا ہے کہ جب بھی pointer لے جائیں image پر تو آپ کو اس کا نام سو ہو گا تو چلی یہ پر ہم نے لکھا title title میں نے لکھا image 1 اس کا نام دیا save کرتے ہیں آتے ہیں browser پر اور اس کو refresh کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا یہ image 1 دکھا ہے اب اس پر کچھ بھی نہیں آرہا اور یہا پر کچھ نہیں آرہا تو ہم یہا پر title دینا ہے title danish 1 اور title danish 2 save کیا اور اس کو refresh کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہ title danish 1 danish 2 یہ title tag ہم نے سمجھ لیا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے ہم بات کرتے ہے alt alternate alternate tag کیا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں alternate tag کیا ہوتا ہے چلیئے اس کو سمجھتے ہی اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا اس folder میں یہ image ہے اس image ابھی یہ location پر ہے اس folder کے اندر ہے تو ہمیں output دیکھ رہا ہے اگر یہ image میں ہاں سے remove کر دیتا ہو تو کیا ہوگا چلیئے دیکھتے یہ output ہمارا ہے اور اس کو refresh کرتے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ image جو تھی source location پر image delete ہو چکی ہے یہ box بن کیا رہا ہے اور جو image ہیں folder کے اندر وہ so ہو رہی ہیں اور جو delete کر چکے ہیں وہاں سے remove کر چکے ہیں location سے تو یہ image ہمیں so نہیں ہو پا رہی تو اس image کی جگہ آپ چاہتے ہیں کوئی message so ہو نا چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے اس کے لئے use کریں گے alternate tech کا use کرنے والے ہیں تجھے لئے subline پر آتے ہیں اور یہ ہم نے کیا تھا to میں ہم نے یہاں لکھا alt اور میں یہاں پر type کرنے والا ہوں the source file not form اس کو save کی ہم آتے ہیں دیکھیں the source file not form اب یہاں پر source file نہیں ملی ہے تو یہ ہم message دے رہا اگر یہاں پر source file ہم ڈال دیتے ہیں source file ہماری آ چکی ہے اب یہاں پر message so نہیں ہو گا تو اس کو refresh کرتے یہاں سے اور یہ آپ نے دیکھا یہ میز آ چکی اس طریقے سے ہم نے یہ cover کیا اب بات کریں گے ہم list tag کے بارے میں list link کیا ہوتا ہے چلیے جانتے ہیں link link anchor type ہوتا ہے جو hyper link کے لیے use کے جاتا ہے چلیے اس کو بھی جانتے ہیں یہ link کے لیے ہوتا ہے تو اس میں بھی چلیے اس کی coding دیکھتے ہیں اب میں چاہتا ہوں چلیے میں اس کو یہاں سے remove کرتا ہوں لکھ لکھا دینیش کمان یہ ایک line میں لکھ ہے اور اس کو save کرنے کے بعد اس کو refresh کرتے ہیں اب یہ ہمارا ایک simple test ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ hyper link بن جائے hyper link بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو anchor tech سے link کرنا پڑے گا ہم anchor tag پہ use کیا a tag ہم نے لگایا ہے اور harif اب کس file کو link کرنے والے تو میں نے ہاں فائل کو link کیا ہے 3.jpg jpg اور یہ file ہماری یہ link ہوگی نام ہم نے دے رکھا ہے یہ دینیش کو بند کرتے ہیں اور اس کرنے کے بعد اس refresh کرتے ہیں refresh کرنے پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ hyper link a a gya ہے a pen k underline or color change a so چلیئے اس کو check کر دیکھتے ہیں آپ نے click کیا click کرنے پر وہ image link کی تھی el کسی کسی پیس کسی پیس 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 open ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئے tab open ہونا چاہیے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پر code دے رکھتا ہے ایک target option ہے ابھی ہم نے پڑھا یہاں پر a harit کتنا cover ہو چکا url جو بھی کر سکتے ہیں چلیے url आप type کرتے ہیں मैं आप url दे और मैं आप लिखने वाला हूँ www.http slash www.digitec computer csc.co.in ये एक website है इसको seep करते है और आती है browser पर इसको refresh तो refresh करने पर आप को ये मिल गया है इसे आप ने open किया और ये देखिए website हमारी open हो जाए ये website हमारी open हो चुकी है तो ये आप किसी web page को भी यहाँ से link कर सकते ये website आप को सामने दिख रहे है देन अब हम बात करेंगे हम चाहते है कि एक net app में open होनी चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा हमे इसको हम आते है यहाँ पर target लगाएंगे target tag का यूज करने वाले target और target में underscore blank ये हमने लिखा इसको save किया then browser पर आते है और इसको refresh अब यहाँ से आप देखेंगे ये एक नए tab में open इसी तरीके से आप link बना सकते है then एक चीज़ और देखते है अभी में आप आप pointer ले जा हमने target पढ़ लिया then हम बात करेंगे title और title क्या है जो simply हम पढ़ते आए है हम यहाँ लिखेंगे title और title में हम लिख देते है digit computer computer society इसको save कि हमने save करने के बाद इसको refresh करते है और आप देखेंगे कि जब यहाँ पर हम pointer ले जाते है तो यहाँ पर हमें यह title सो होने लगे तो digit computer society यह हमारा title हो गया है अब हम बात करने वाले है image then एक हमे tag मिलता है इसको मैं यहाँ से delete करता हूँ मैंने लिखा एक हरे और image किस image को हम link करने वाले हैं हम link करने वाले हैं यहाँ हमने website का नाम दे दिया sttp www.digitech computer csc.co.in तो यह हमने image का यह हमने link का नाम दे दिया है और यहाँ target और blank यह हमारा एक link बन गया है अब link में हम क्या करते थे यहाँ पर नाम देते थे link जैसे हमने यहाँ पर दिया google दिया चली में गूगल ना देकर यहाँ पर digit दियता हूँ digit और इसको हम close कर देते हम आप देखेंगे यह मारा link आगया यह website हमारी अलग open ने new tab में open होती हम चाहते है कि यहाँ पर जो नाम आपको दिख रहा है इसकी जगह पर एक image सो होनी लगाने के लिए हमें करने वाले हैं जो नाम हमने लिखा है यहाँ पर एक image को लगाएं image लगाने के लिए आपको पता है एक img tag होता है src source और मैं यहाँ पर देता हूँ 3.jp और image का size हम रखने वाले हैं width width 200 and height देने वाले हैं 150 इसको save किया हमने इससे refresh करते हैं यहाँ से आपने देखा यह हमारी एक image आ चुकी जब भी आप इस पर pointer ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ से website open हो जाएगे जो की website हमने link करें तो यह आपने देखा कि किस तरीके से हमने website को link किया hyperlink के दौरा image आपने आप चाहते हैं यहाँ पर image आनी चाहिए तो आपने जो link डिया है एह हरिफ में आप एह हरिफ में यह इतना हम यहाँ से इसको remove करते हैं और यहाँ लिखते हैं 3.jpg हम आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने hyperlink भी image को किया है और वहाँ tag name में जो link का name होता है वहाँ पर भी हमने image को लगा रख देखेंगे आप एक fresh की आप यह जो आपका icon आ रहा है जो कि हमने नाम की जगह image लगाया है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह image जो इसके से link है वह image आपकी open हो जाएगी तो ऐसा लगेगा आपको कि यह image आपकी zoom हो लिए है लेकिन है क्या ही हमने hyperlink करना की इसकी जगह पर आप दूसरी link image का भी use कर सकते हो मैंने two number की एक image को यहाँ save कराया link करने के बाद मैं इसको हमने refresh किया हम जाते हैं link पर और आपने देखा यह हमारी image open हो चुकी है तो यह थे आपकी code अब हम बात करेंगे HR code के बारे पर HR code क्या होता है HR एक horizontal line के लिए एक code होता है चलिए horizontal line image के बार डालने वाली हम लिखा HR HR एक code हमने दिया और इसको हमें save कर लिए then आप देखेंगे की यह जो आपका image आ रहा है इसके नीचे एक line आ गए यह line आपकी आ रही देखे पहले line नहीं आ रही थी अभी एक line आ गई horizontal line आ चुकी आप चाहते हैं कि इसका color change करना चाहते हैं तो इसमें आपके करेंगे color code का use करेंगे और यहां पर color रखने वाले हैं save कि हमने then आते हैं तो यहां पर देखा यह color हमारा आ चुका है यह line का इसका line का size आप देना चाहते हैं आपने size आपने दे दिया 5 save 4 यह आपने देखा size में यह line का size बड़ा हो चुका है then हम बात करेंगे bit की इसकी bit भी आप कम ज्यादा कर सकते है मैंने इसको किया 50% तो यह half हो जाएगा यह भी 100% है तो यह इसको half कर दिया है अब यह half हो गया है यह आपको दिख रहा है 25% इधर से यहां से और 25% यहां से remove हो चुका है तो हम चाहते हैं इसको align कर लिए जाए तो align align हम इसे लिखते है left save किया हमने और यह left आ चुक है आपने देखा इस तरीके से HR code का use देखा हमने अब हम बात करेंगे HR code के बाद यह हमने anchor image पढ़ लिया है anchor पढ़ लिया HR code अब हम बात करेंगे मार क्यों तो मार क्यों क्या होता है तो चलिए जानते हैं मार क्यों code अचर موسیقا 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 آپ دہاں سے دیکھ لیجئے سٹوڈنٹ کس طریقے سے آپ کی کوڈنگ ہوئی ہے آپ اس کو نوڈ کر لیجئے ہم نے جو ابھی کبر کیے تھے امیز ٹیگ ہم پڑھ چکے ہیں اینکر ٹیگ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے ایچار بھی ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے مارکی then ہم نے اینکر ٹیگ کو بھی کمپیٹ کیا یہ آٹ پڑ آپ کے سامنے ہے یہ انپوٹ آپ دیکھ لیجئے کیا کیا کوڈنگ کیا کس طریقے سے کوڈنگ ہے then اس کو آٹ پڑ دیکھیں کتنا پیارا آٹ پڑ آگیا ہے تو اس طریقے سے آپ ایسٹی ایمل میں یہ فائل بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میں سیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے کہ میری آنے والی پرتائی ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا پریم پور وقت دھنوات پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت